میری بارہ سال کی بیٹی ہے جس کو بلیٹ کے انصر تھیلسیمی ہے بیٹی کی بیماری ہے اس کی جو تکلیف ہے وہ اس نے مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیا اس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں تو لوگ گزرتے ہیں مرد آپ کو دیکھتے ہیں مزاگ کرتے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے ان کا رویہ تو بہت بہت ہوتا ہے باقی الگ بات ہے وہ اگنور کرنا پڑتا ہے ہم نے ادھر کمانا بھی ہے نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڑے ناظرین مجبورییں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور باہر کام کے لیے نہ جانا پڑے زیادہ تر ہمارا رواج بھی یہی ہے لیکن مجبوریوں کی وجہ سے یہ دو خواتین ایک طرف یہ بہن ہے اور دوسری طرف یہ بہن ہے مجبوری کی وجہ سے یہ سڑک پہ آئی ہیں اور پراتھے بیچنے پہ مجبور ہیں اور رات کے اس پہر بھی یہ پراتھے بیچ رہی ہیں تو ان سے بات کریں گے کہ ان کو کیا مجبوری ہے اور کس وجہ سے یہ پراتھے بیچ رہی ہیں اور وہ سڑک پہ جہاں پہ ہر مرد کا آنا جانا ہے اسلام علیکم میری بہن میری بہن کیا نام ہے آپ کا بجیہ بجیہ سہبہ آپ سڑک پہ پراتھے بیچ رہی ہیں ماشاء اللہ رسک حلال کمانا سواب ہے اچھی بات ہے لیکن یہ کیوں بیچ رہی ہیں کیا مجبوری ہے کس وجہ سے لگانا پڑے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے حکومت نہیں تھا ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے کہ غریب کھائے گا کیا اور لائے گا کیا تو دوسرا گھر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کسی بہن بھائی سے ہم ادھار بھی مانگے تو وہ خود کہتا ہے کہ میرے حالات یہ ہو گئے ہیں تو میں آپ لوگ کو کیا دوں مطلب اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایک ماہ کر دے گا دو ماہ کر دے گا کتنی دیر کرے گا تو کچھ گھر کے حالات دے کے اور اس کے بعد میری بارہ سال کی بیٹی ہے جس کو بلیٹ کے انصر تھیلسیمی ہے جیسی موزی مرض ہے اس کی جو بیٹی کی بیماری ہے اس کی جو تکلیف ہے اس نے مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیا اس کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں تاکہ میں کچھ کما سکوں بیٹی بیمار ہے تھیلسیمیہ کی مریض ہے اور یہ ایک موزی مرض ہے تو کب سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے بچپن سے ہے بچپن سے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے پانچ بچے ہیں اور یہ جو بیٹی ہے یہ کتنے نمبر پہ ہے یہ سب سے چھوٹی ہے بارہ سال سب سے چھوٹی بیٹی تو بہت پیاری ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی سب سے چھوٹا کوئی بھی بچہ ہو بہت پیارا ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلا کہ میری بیٹی کو یہ مرض ہے اور یہ تو انتہائی خططناک ہے تو کیا سوچ آئی دل میں ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن اللہ کی رضا ہے اس میں اللہ کے معاملہ ہے تو بس میں برداشت کر گئی کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ نے اگر بیماری دیا تو شفاہ بھی وہی دے تو کتنا اس کا علاج موالجہ کرا چکی ہے اور کتنا رہتا ہے اور کیا اس کا علاج موالجہ پاسیبل ہے بس جو بھی کچھ میرے پاس خود کا میرے ماں باپ نے مجھے ڈالا ہوا تھا جیسے گولڈ ہوتا ہے یا کوئی امتی اشیاء ہوتی ہیں وہ سب میں بیچ چکی ہوں گھر بھی میرا اپنا نیئے کی رائے پہ ہے تو میں اس کے علاج پہ لگا چکی ہوں ابھی بھی کچھ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ اچھی چیز ہے پڑی ہوئی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میڈیسن مجھے لانی آئی اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں وہ سیل کر دیتی ہوں اور میں وہ پیسے لے کے تو اس کا علاج کر دیتی ہوں پھر میں نے دیکھا کہ نہیں اب میرے جو برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر میرے پاس ایک ہونر تھا کہ جو گھر میں میں اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہی چیز باہر سب دوسرے بچے جو الگ الگ شہروں سے آئے ہیں وہ بھی کھائیں اور میرے بچے بھی جو ہیں ان کے لئے بھی میں روٹی روزی کھوان ناظرین بیٹیوں سے محبت زیادہ تر ماں باپ کو خاص کر والدہ صاحب کو اور والدہ صاحبہ کو دونوں کو زیادہ ہوتی ہے بیٹییں بہت پیاری ہوتی ہیں بیٹی کا درد ہے کہ یہ سڑک پہ آگئی اور پراتھے بیچنے پہ مجبور ہے بیٹی کے علاج کے لئے کتنے پیسے درکار ہیں جو آپ علاج نہیں کروا سکے کم از کم پچھتر لاکھ ایسٹیمیٹ بتایا تھا آج سے دو سال پہلے دوکٹر نے تین سال پہلے تو ابھی تک ہمارے سے تو آدھے بھی نہیں ہو سکے تو یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں جو کہیں سے آتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں مل کے تو وہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہم لوگ کروا رہے ہیں اس کے ٹیسٹ ہی اتنے مہنگے ہیں خوری زون سے کروا رہے ہیں تو ابھی جیب اجازت نہیں دے رہی کہ اس کا علاج ہو پائے گا لیکن اللہ پہ امید ہے انشاءاللہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا ناظرین آپ میں سے کوئی مخیر حضرات اگر دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کرنا چاہیں اس بیٹی کو زندگی دینے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیں تو ان کا نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے ان سے ضرور رابطہ کریں اور اس بیٹی کو زندگی دینے میں اپنا کردار ادا کریں اللہ رب العزت اس کو شفاہ ادا فرمائے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بیٹی کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا جو دکھ ہے وہ ختم ہو سکے تو آپ ادھر سڑک پہ پراتھے لگاتی ہیں تو لوگ کوئی چھیڑ خانی کرتے ہیں کوئی مزاگ کرتے ہیں مرد گزرتے ہیں کیا فیلنگ ہوتی ہے کیا لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے لوگوں کا رویہ کئی بہت اچھے بھی آتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کئی مطلب ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے عورت جو آتے وہ جلدی سے مرد کی نیت باپ لے دیا تو میں تو ایک ماں بھی ہوں تو میں میرے ادھرگید اگر کوئی آکے کھڑا ہوتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے لیکن میری مجبوری ہے وہ اس لیے کہ میں نے یہاں پر پراتھے سیل کرنے ہیں اگر کوئی آتا ہے تو میں خموشی اختیار کر لیتی ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان سب کو ہدایت دے اور میری روٹی روزی جو ہے اس میں برکت ڈال اور میرے گھر کے حالات بہتر کر دے بچوں سے اکثر ہی ماں باپ کو پیار ہوتا ہے آپ کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہے جس کے لیے آپ سڑک پر پراتھے بیچنے کے لیے آگئی یہ تو آپ نے سوال ایسا کی ہے یہ تو کوئی بھی ماں نہیں بتا سکتی کہ اس کو اپنی اولاد سے یا میری بیٹی تو بیمار ہے میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کوئی لگا سکتا بے شک بچوں سے پیرنٹس کی محبت کی مثال نہیں ملتی اور پیرنٹس کے لیے بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں میرے ساتھ ان کی بہن بھی ہے جو ان کے ساتھ پراتھے لگاتی ہے بیچتی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا میری بہن آپ کا نام ہے کلسوم اچھا میری بہن آپ اپنی بڑی بہن کا ساتھ دے رہی ہیں ان کے ساتھ ادھر پراتھے بیچ رہی ہیں یہ سٹار لگایا ہوئے تو کیسا لگتا ہے آپ کو اچھا تو نہیں لگتا باقی مجبوری بھی ہے اور گھر کے علاق بھی ویسے نہیں ہے آپ کیا کرتی ہیں میں پہلے تو سٹڈی کرتی تھی باقی اب آپ بھی کا ساتھ اب آپ بھی کا ساتھ دے رہی ہیں آپ کی بہن تو میریڈ ہے آپ بھی شادی شدہ ہیں نہیں میں آن بھائی ہوں تو آپ اپنی بہن کے ساتھ اکٹھی ہی رہتے ہیں یا لگ لگ ہیں نہیں ہاں پہلے تو پہلے میں ابھی ممہ کے پاس تھی اب ان کے پاس رہتی ہوں کیونکہ وہ اکیل ہوتی ہیں انہیں گھر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں گھر پہ بھی اور ادھر بھی کیا بات ہے جی آپ اپنی بہن کا ساتھ دے رہی ہیں اور اس میں سے آپ بھی کوئی حصہ لیتی ہیں نہیں لیتی کیوں وہ بھانجی کی وجہ سے وہ بیمار ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ جو مجھے دیں گی وہ اپنی بیٹی کا علاج کروالیں بھانجی سے بہت پیار ہے جی کیا بات ہے جی بھانجی سے بھی پیار ہے بہن سے بھی پیار اور بہن کی مدد کرتی ہیں اور کچھ نہیں لیتی یہ ایک بڑی بات ہے کہ اپنی بہن کے احساس میں کچھ حیصہ نہیں لیتی تو لوگ گزرتے ہیں مرد آپ کو دیکھتے ہیں مزاگ کرتے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے ان کا ان کا رویہ تو بیٹ ہوتا ہے باقی الگ بات ہے وہ اگنور کرنا پڑتا ہے ہم نے ادھر کمانا بھی ہے ادھر رہنا بھی ہے رات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اگنور ہی کرتے ہیں زیادہ تر بس ناظرین یہ جو بہنیں ہیں ان میں خود ہی اتنی ہے کہ انہوں نے بھیک مانگنے کی بجائے اپنا یہ چھوٹا سا سٹال لگا لیا جس سے چند پیسے آتے ہیں اور یہ اپنا گزارہ کرتے ہیں اور بیٹی کے علاج معالجے کے لیے ایک حوصلہ ملتا ہے کہ شاید کبھی اتنے پیسے کٹھے ہو جائیں کہ اس کا علاج کر آ سکیں تو یہ بھیگ تو نہیں مانگ سکتی نہ ہی مدد کی اپیل کر سکتی ہیں لیکن ہم ان کے بہاب پہ آپ سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان دو بینوں کی اتنی مدد کریں کہ ان کے مسئلح حال ہو جائیں ان کی جو چھوٹی سی ان کی بھانجی ہے اور ان کی بیٹی ہے اس کا علاج کر آ سکیں اور اس دکھ اور اس عذیت سے نکل سکیں تو ضرور ان کی ہیلپ کیجئے گا اللہ رب العزت آپ سب پہ راضی ہو اور ان کی ہیلپ کا آپ کو سیلہ ملے چھوٹی سے جو ننی کلی ہے اس کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیے گا تو بڑی بہین سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں تو میری بہین یہاں پہ آپ کے پاس کوئی شاپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بارشوں کا سیزہ نے کیسے گزارا کرتی ہیں بس جب شام ہوتی آتے ہیں تو باہر سڑک پہ لگا لیتی ہیں اور اگر بارش ہو تو دکانیں بند ہوتی ہیں پھر کسی کا آسرہ لینا پڑتا ہے برامدے میں بعض اوقات تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں کیوں لگا رہی ہیں پھر ان کی منت ترلا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نہیں بارش آج کا دن لگانے دیں کل ہم باہر لگا لیں گے اگر ہمارے پاس اپنی دکان ہو اب مجبوری ہے کرنا تو ہے گھر سے نکلے آتے ہیں مجبوری ہے اور کرنا ہے اس سے زیادہ کیا الفاظ ہوں گے کہ بہن اور اس کی چھوٹی بہن اور ایک ان کی جو سابزادی ہے وہ کس کیفیت میں ہیں کس دکھ میں ہیں اب مزید آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ان کا سہارا بنے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان ل были آپ کو ساتھ اجاز وانے چھوٹی بتو یا جائے جو مس دکان ہے جو مس Period